امران خان ایسی او سمیٹ میں شرکت کے لیے تاجکستان میں مجود ہیں جہاں وہ ایسی او سمیٹ میں خطاب بھی کریں گے اور بہت سے رہنماوں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوں گی ایک تو اس لیے کہ اس سمیٹ میں سنٹرل ایشن ممالک بھی شریک ہو رہے ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے معاشی تعلقات بھڑنے والے ہیں تاجکستان کے صدر نے خاص امران خان کو دورہ تاجکستان کی دعوت دی تھی اور امران خان نے اس دورے کے لیے یہ وقت چنا جب ایسی او سمیٹ بھی ہو رہا ہے پاکستان اور تاجکستان کے تعلقات بھی بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور یہاں سے پاکستان ابھارت کا اثر و رسوخ ختم کر رہا ہے اس کے علاوہ ازبکستان کے ساتھوں پاکستان ریل لنک بنانے جا رہا ہے جو پاکستان کے لیے پورے سنٹرل ایشیا کے دروازے کھول دے گا یہاں پاکستان ترقی سرمایہ کاری دوستی کی بات کر رہا ہے وہیں پی ایم موڈی جو اس اجلاس میں تو شرکت نہیں کر رہے لیکن اس سمیٹ میں ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے اب اس سمیٹ کا ایجنڈا افغانستان ہے جہاں دوسرے ممالک افغانستان کی امداد ترقی لوگوں کی فلاح پر توجہ دیں گے وہیں آپ موڈی کو دیکھیں گے کہ ان کی چیخیں کیسے نکلتی ہیں بھارتی وزیراعظم اس سمیٹ میں بھی پاکستان اور طالبان کے جوڑ پر بات کریں گے کہ پاکستان ہی طالبان کو لے کر آیا ہے پاکستان ہی اس سچویشن کا ذمہ دار ہے طالبان پر عالمی دنیا پابندی لگائے یہ بھارت ایک ماہ سے مسلسل پروپاگینڈا کرتا رہا ہے اور اس پروپاگینڈے سے بھارت کا کچھ نہیں بنا تو ایک سپیٹ سے موڈی کیا کر لیں گے عالمی فورمز جہاں بھی ہوں آپ نے بھارت کو ہمیشہ روتے ہی دیکھا ہوگا کہ بھارت ہر معاملے پر عالمی فورمز پر نوتا نظر آتا ہے لیکن اس بار بھی عمران خان بھارت کی چلنے نہیں دیں گے یہاں بھی بھارت کو خالی ہاتھ ہی جانا ہوگا اس وقت افغانستان ہاتھ سے جاتا دیکھ کر بھارت پریشان ہے بھارت نے افغانستان کو ایک وار گراؤنڈ بنایا ہوا تھا جہاں سے بھارت اپنے پروپیگنڈے کرتا تھا اور ٹی ٹی پی کو فنڈ کر کے پاکستان پر حملے کرواتا تھا لیکن اب آئی ایس آئی نے بھارت کے تمام راستے بند کر دیئے ہیں اور اب کبھی بھی بھارت افغانستان میں غلط نیت سے داخل نہیں ہو پائے گا